اسلام علیکم دوستو ایک میاں بیوی سے بڑی اچھی زندگی بسرکارے سے اور انہیں دل لگی نی شادی سی پسند نی شادی سی لیکن اس پسند نی اور دل لگی نی شادی نی عجیب و غریب قسم نی کھیل ہویا جیڑا آئی میں تساں پر آوانے سم نے پیش کر ساں دوستو انہیں زندگی بس ایک عجیب و غریب کے سم نے واقعہ پیش آیا جیڑا واقعہ آئی میں تساں ساں آرینے سم نے بیان کر ساں دوستو واقعہ کس کے سم نہ ساں کس انداز نہ ساں آئی میں تساں کس بارے سارا کوئی دس ساں دوستو اچانک ایک دن ایسا انہوں نے زندگی جایا کہ میاں بیوی نے درمین شدید کے سم نے لڑائی چل پڑی اس لڑائی نے دران بیوی اتنی جذباتی ہوئی گئی کہ اس اپنی شور کی لچکا رہ کہ آگا تو مر نہ پتو رہیں تو واقعی غیرت مان دیں تو واقعی لالییں تو آج ہر علوتی تم کی طلاق دیسیں لیکن شور بڑائی اچھا سی اس بڑی کوشش کی تھی کہ کیسے طریقے نہ لی وقت ٹلی گچھا ہے لیکن وقت ٹلنے نہ 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 سیکھنا لڑائی اس ساتھ طریقے نہ جاری سی شور نہیں پوری کوشش ہے سی کہ یہ رائے لڑائی کیسے طریقے نہ لی ختم ہوئے لیکن لڑائی ختم ہونے نہ 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 سیکھنا اچھا دوسری مرتبہ پھر بیوی اوئی لکب جاری کی تا کہ واقعی اگر تو لالییں واقعی تو غیرت مان دیں واقعی اگر تیرے اندر مردان لیاں گلنائیاں تا تو ہر حالتی میکی چھوٹی چاہی دے تاکہ میں اپنے ماں باپ نے کار چلی گچھا میں تیرے نال کسی سیسٹم ہی نہ رہنا پسند کرنی اچھا شور دوسری مرتبہ بھی وقت ٹالیا لیکن لڑائی مکڑے نہ نہ سیکھنا کسا صورت بھی چی اچھا لڑائی دے اسا طریقے نال جاری سی وہ دوستو یہ لڑائی بھی اتنی سخت سی نہ اتنی شدید سی اس قسم نہیں لڑائی سی جس طریقے نال پاکستان اور اندستان نے جنگ نہیں اچھا تیسری مرتبہ پھر عورت اسا طریقے نال شور کی لچکاریاں کہ ہاں اگر تو واقعی مرد پتہ رہے ہیں واقعی تیرے اندور مردان لیاں گالیاں گلنائیاں تاکہ تمہیں کی ہر حالتی جو چھوٹی چاہی دے اچھا شور اس دوران کیا 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 تھا شور ایک لفافہ کین دا ایک چٹھی پیک کی تھی اور اپنے بیوینے والا کی تھی کہ جا جو کوئی تو چانس یہ میں تھی دے دیتا تو جا اپنے ماں باپ نے کار اس دوران عورت الفافہ کین دا اور چلی گئی اپنے ماں باپ نے کار جسٹم اپنے ماں باپ نے کار چلی گئی اتھے رولا تپا پہی گا تو آئی پہی گئی ڈان پہی گئی ماں باپ رونا شروع کری گن دا پہنا پرانا میں ایک اپنا دوکھونا غام مرنا کہ یہاں ساڑی پہنوں کی مطلب ہے چھوٹی ہے گئی فارو گئی گئی اچھا اس دوران کیا ہویا کہ عورت کی کافی دین ہوئی گئے سے ماں باپ نے کار گیا پر جہیاں بھی اس کی تانہ امینہ دینا شروع کری گن دے آسا پاس آنا جڑے بستین لوگوں سے وہ بھی اس کی بری نگاہ نال دکھنا شروع ہوئی گئی کار نے جڑے عزیز و کارو بسے رشدار سے پینا پراسے انہوں نے بدلیاں بدلیاں نظران اس کی لگنا شروع ہوئی گیا اچھا عورت مجبور ہوئی تنگ ہوئی تو اپنے شور نال دوبارہ رابطہ کی تا کہ یہ رب اگر ہوئی سکا ہے تو تو امین کی معاف کر کوئی واپس ہی نہ راستہ تھے تو داستہ سوں اور راستہ اختیار کری ہے اور اپنی زندگی کی دوبارہ خوش حال بنائی ہے اچھا شور آخیا کہ میں تو یہ واپس سننے ہوں ہستے تیار ہی ہوں جڑا اس نے میاں سا میاں یہ آخیا کہ میں تو یہ ہر آلو تیج واپس سننے ہستے تیار ہی ہوں اچھا بیوی آخیا ان میں کس طریقے انہال تاڑکار واپس آسکنی ہے تو تمہیں کی فاروق کا ریسٹیا اچھا اس دران دوستو ایک عجیب و غریب کے سمنی دستان اب چیڑی سمنے پیش آئی میاں اس کی آخیا کہ جا تو وہ لفافہ کھول جڑا میں تیل فافہ دیتا سا اس نے اندر دیکھ کہ کیا لکھیا وا اچھا بیوی جا کے وہ لفافہ کھولیا اس نے اندر لکھیا وا کہ اے میری پیاری بیوی تو دنیا دانی سب تو خوبصورت بیوی ہے میں تیرے انہال اس جانویچی رہنا چاہنا ہوں اور اس جانویچی میں تیرے انہالی زندگی بسر کرنا چاہنا ہوں میرا زندگی نہ ہیک دن میں تیرے بغیر نہ ممکونا میں تیرے انہال بے خد پیار کرنا ہوں اچھا بیوی جس لئے ایک اللہ سنیا کہ اسی طلاق نہ تو نہ ہی کوئی نہیں اس چٹھی نے اندر ساری پیار بری دستان لکھی اور بیوی خوشی خوشی اپنے شورنے کار واپس گئی اور آج وہ میاں بیوی دھاند دوئے خوشحالی نی زندگی بسر کرنے پہ دوستو ادھے واقعہ جاری نے ادھے واقعہ مکیانہ نے تساں واقعہ پورا سننا تا پھر ہی تساں کی جا کے کوئی گال اچھے طریقے نہ سمجھے سی اچھا اچھا واقعہ نے پور میں قدیس پڑھنا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہیں اور ان میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے معاملے میں سب سے اچھے ہیں ایک اور حدیث نبی ہے کہ صبر نصف ایمان ہے ایک اور حدیث نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہمیشہ اپنا دوست رکھتا ہے دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی چند حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سمنے پیش کی دوستو اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش کی تو کس کی خاطر کی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی خاطر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جہان بنیا زمین عثمان بنائی کل قینات بنائی تو کس کی خاطر بنائی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی خاطر اگر آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کس کے وسیلے سے بسر کر رہے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو دوستو اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی عمد و تفیق عطا فرمائے دوستو جس ٹیم میں کوئی لڑائی چگڑاو ہے کسا کے سامنے کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تو کوشش کرو صبر کرو کیونکہ صبر نے کھل مٹھایا وقت گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے اس لیے ہر حال میں ہر وقت ہر ٹیم کوشش کرو اپنے اندر صبر اور آجزی پیدا کرو تو دوستو آج نہ تساکی سڑا اتنا ہی میسو جیسی آئی کالو میاں بیوی اپنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں صرف اس ہے وجہ نہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ انہاں صبر کیتا اور برے وقت کی ٹالیا اور اس نے اندر جڑا سارا مظاہرہ سی اور اس نے شور نہ سی دوستو اگر آج نئی ویڈیو تساکی ساڑھی پسند آئی ہوئے تو ساڑھے چینل کی لازمی سکرائب کریا ساڑھی ویڈیو کی لائک بھی کریا اور کماڈیچ اپنی کو اچھی جی رائے بھی دیا تاب تک اپنے پراہو کی اجازت دیجئے اللہ حافظ